مرزا شاہ سلیم بیگ اس کے اوپر جو ہے نا میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا اس پروگرام میں کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ جو اتنا بگڑے تگڑے لوگوں کا جو ایک ان کے اوپر administration ہوتی ہے ان کی انتظامیہ ہوتی ہے ان کو کن کن مشکلات کا سامنا رہا ہے پچھلے عدوار میں کم از کم آج سے چار دہائیں پہلے یا پانچ دہائیں پہلے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیلے کس طرح کی تھی نا اور وہاں پر جو ملاقات پر لوگ جاتے تھے ان کے ساتھ کیا ر وحیہ ہوتا تھا اور جو وہاں پہ انتظامیاں یا جو ملازمین ہوتے تھے یہ کس طرح سے ان لوگوں کی بوٹییں نوچتے تھے یا عدوار کے ساتھ ساتھ جس طرح ترقی ہوتی ہے جس طرح میڈیا الیکٹرونک میڈیا پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پھر اتنے زیادہ پلیٹ فارمز آگئے کہ یہ جو ہے نا نظام چینج سے چینج تھا بلکہ میں تو یوں کہوں گا بہتر سے بہتر ہوتا جو ہے نا مجھے تو نظر آیا ناظرین آپ یقین کریں کہ میں مردہ شاہ اس لئے بیگ صاحب جو ہے نا اللہ تعالی ان کو زندگی سے دورتاندرسی دے بڑے اچھے آفیسر تھے ان کے پاس ایک انکوئری جو ہے نا غالباً نائنٹی فور یا نائنٹی فائیو میں نا چودری جعوید رتیف جو تھے نا یہ میں نے غالباً اس لئے کہہ دیا کہ ایک دو سال اوپر نہیں چھو جائیں یا اتنا درمی بات اوقات یاد رہتا تو چودری جعوید رتیف جو تھے نا سپریٹینڈنٹ تھے کور لکبہ جیل کے نا تو ان کے پاس جو ہے نا ایک ان صاحب کے حکم سے آئی جیل خانہ جو تھے ان کے حکم سے جو ہے وہ انکوئری افسر جو ہے نا وہ ان کو جو ہے مرزا شاہ سلیم بیگ صاحب کو جب مقرر کیا گیا یہ اس وقت اٹیالہ جیل کے اندر تھے وہاں بھی یہ سپریٹینڈنٹ کے فرائزن جام دے رہے تھے تو انکوئری کے دوران جب یہ چودری جعوید رتیف صاحب کے پاس ثبوت لے کر جو ان کے خلاف میں نے ان کے جو پیش کیے تھے وہ تمام شواہد اور ثبوت جو ہے نا ان کی روشنی میں یہ چودری جعوید رتیف ص جیل جاتے ہیں مجھے وہاں پہ کال ہوتی ہے میں بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہوں بالمشافہ گفتگو ہوتی ہے اور اس میں چودری جعوید رتیف جاتے ہیں یہ گلٹی آپ ان کو کہہ لیں یا آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ جو ہے نا اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے نا یہ گنہگار پائے تھے اس انکوئری کو دران جو دیوڑی کے اندر مرزا شاہ سلیم بیگ صاحب خورم پاشا میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح وہ بھی ساتھ تھے انکوئری میں اور میں بھی وہاں پہ موجود تھا اور چودری جعوید رتیف جاتا ہے آپ ناظرین یقین کریں کہ میں ان کے جو ہے نا میں یہ وہ بات آپ کو بتاؤں گا جو شاید ہی کوئی بندہ آپ کو بتائے انہوں نے چودری جعوید رتیف کو یہ کہا تھا کہ انکوئری جو ہے نا یہ مجھے تو آپ کے خلاف ساری نظر آ رہی ہے تو میں چونکہ دیانت داری سے میں نے انکوئری کرنی ہے تو آپ دیکھ لیں اگر آپ کا کوئی معاملہ آپس میں سالو اٹھتا ہے چونکہ میں آپ کا بیج میٹ ہوں میں بھی ایک سپریٹینڈنڈ ہوں تو آپ کے خلاف لکھتے کہ جو ہے نا مجھے بڑی ہچکچاہٹ ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں اگر آپ کو معاملہ سالو اٹھتا ہے کیونکہ میرا چھوٹا بھائی عارف جو تھا اس کو جیل کے اندر تھا خیر ناظرین میں ان کی جو ہے نا اس بات کے اوپر اتنا حیران ہوا گیا یار انہوں نے کتنی خوبصورت انداد سے جو ہے نا اپنے بیج میٹ کو جو ہے نا ساری بات اس کو بابر کروا دیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے چودری جعوید رتیز صاحب کو تھا میرے معاملہ جو ہے وہ رفا دفا ہوگئے تو میں نے وہاں پر ان کو جب غیر جانب دار ان کو میں نے محسوس کیا رہا تو میں ان کی تعریف کی یہ بغیر نہیں رہ سکتا ناظرین اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوں وہاں پر ایک خاتون نا میں ان کا انٹرویو میں نے کیا تھا وہ میرے پیج پہ اور میرے یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں جب مرزا صاحب کو دفتر میں حاضر ہوتا ہوں وہاں پہ جا گئے میں بیٹھتا ہوں گپ شپ ہوتی اور میں سے کہتا ہوں کہ سر میں نے آپ کی جو ہے نا آپ سے بھی سوالات کرنے آپ ان کا جواب دیں گے مجھے بڑی خوشی ہوگی تو مرزا صاحب نے جو ہے نا مرزا بھی بات سٹارٹ کی ہے تو ایک خاتون جو ہے نا وہ باہر سے ایسے محسوس ہوئے جیسے وہ نا تھوڑی درست انتظار کر رہی تھی اور اوبر ایج ہونے کی وجہ سے جائے نا وہ کہتی ہے کانکا پیچھے اٹھ میں بڑا ضروری کام میں میں صاحب نے ملنا ہے وہ اندر آ جاتی ہے تو وہ نا سی تھی سی عورت یعنی رانگباز مائیوں پر رانگباز نہیں ت تھی بڑی ڈیسنٹ وہ نا یعنی کہ بڑی سوبر کی سمجھ مائی جس طرح کی ہماری مائیں ہوتی تھی نا تھی تھی بات مو پر کار مار رہی تو مجھے تو وہ اس طرح کی خاتون لگی ہیں وہ اندر آتی ہوا کہتی ہیں پتر میں ہیں پتر دی ملاقاتیں گئی ساں تے او تے جڑے نا انہوں نے ملاقات میری نہیں کرائی تے منوزہ نا پوچھ دی رہے نا اس کو اپنے بیٹے کا اصل نام کا نہیں ہو اس کو یاد آ رہا وہ کہتی ہے باچہ میرے دین چاہے تے پتر ع ہمار رہنی ہو گئی ہے تو انہوں نے ملاقات تھا کہی ٹیم ہو گیا ہے انہوں نے مرزا صاحب نے اس خاتون کو یہ کہا کہ یہ آپ ٹھیک ہے کال آپ جائیں میں آپ کو ملاقات کی پرشیب انواز دا کال آپ کی ملاقات ہو جائی تو اس عورت آگے سے کہا پتر میں نہیں بتا میں بڑی دوروں آئیاں تو میں دوبارہ پڑا میرے کل نہیں آنا ہے گا تو مرزا صاحب نے اس خاتون کو جائے نا کچھ اس کی تھوڑی میرے سامنے مدد بھی کی اور اس خاتون کو انہوں نے جائے نا یہ کہا تھا کہ کوئی جائل پہنچ مرزا صاحب سے پیچھا کہ مرزا صاحب مجھے یہ بات ہوتا ہے کہ کیا آپ نے مجھے دکھانے کے لیے تو یہ سین نہیں کیا سارا کہ چوئی صاحب کوئی پتہ لگئی میں بڑا غریب پرور ہوں اور اس طرح ہوں تو مجھے انہوں نے ایک بڑی زبردست جائے نا ایک بات کہی تھی اور وہ جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا چوئی صاحب آپ دیکھیں یا کوئی دیکھیں میرا تو اس چیز پر یقین ہے کہ اللہ ہمارے تمام عملوں کو دیکھ رہا ہے جو سب زندگی میں ہم انسان جو ہے نا غلطی کے پتلے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے کام بھی کریں کہ جو ہمارے پاس ہمارا پلس پوائنٹ یہ مغفرت کا راستہ ہو جو ان کی بات جو ہے بڑی اچھی لگی اور میں نے دو تین ملاقاتوں میں ان کو یہ نوٹ کیا ہے میں تو بقاعدہ طور پر جب بھی ان کے پاس گیا ہوں تو میں نے ویٹ کیا ہے ویٹنگ روم میں اور اس کے بعد جو مجھے جس طرح انہوں نے مناسب سمجھا مجھے بلایا ہے میں گیا ہوں ان سے اس طرح کی باتیں باتا لگ رہی ہیں تو مجھے یقین تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا میری بات کو سنے گا تو یقین کریں کہ جو بھی میں نے ان کو کوئی شکایت بھی کوئی لگائی ہے تو اس پر انہوں نے جو ہے نا پوری انکوئری کی ہے اور اس کے مطابق انہوں نے جو بھی فیصلہ کی ہے لیکن میں نے ان کے جو ہے نا اقدامات کو میں بڑا سرحتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے چالیس سال پہلے یا تیس سال پہلے کی جو جیلیں تھیں ناظرین وہاں پہ نا بابے ہوتے تھے بابے ان کو کہتے تھ ہیڈ گورڈن اس کو نا چاہرے کریپس تو میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ نیسیسٹیزی مدر آف انوینشن ہم لوگ غرض مند ہوتے ہیں وہ لوگ ہمارے لیے ایک ٹانگے کا کام یا جس طرح کی آپ کہہ لیں اس طرح کا وہ جو ہے نا ہم لوگوں کا مذہب میں آپ کو کہہ رہا ہم پبلک تو وہ آپ اندادہ لگیں کہ وہ جو ہے نا ان کا جو ہے ان کو پیسو کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ریٹائرنٹ کے بعد ہم کیا کریں گے تو اس ویے سے جو ہے نا ان کے جو تھے معامل بات کچھ اور طرح کی ہوتے تھے لیکن جون جون دہائیں چلتی ہیں اور آج جو ہے نا جیلو گندر میں نے خود بھی جو پروگرام کیا میں نے ان میں دیکھا کہ مردہ شاہد سلیم بیگ صاحب کے دور میں جو ہے نا جیلو گندر تمام ٹیوڑییں جتنی بھی ہیں ان کے ادر سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ لگ چکے ہوئے ہیں اس کے علاوہ قیدی جو ہے ڈائریکٹ شکایات اپنی جو ہے نا وہ آئی جی جیل خانہ جات کے دفتر تک جو ہے نا بلکل ایزی لی وہ پہنچا سکتا ہے تو یہ بہت بہت بڑی سہولت ہے کہ جیلو گندر جو ہے وہ وٹس اپ نمبر لگا ہوئے تو وہ کال کر کے آپ میسیج ہیں اور میسیج کا آپ کا ریپلائی آئے گا تو یہ بھی سہولت مل گئی قیدیوں کا جو ہے ان کا ان کی پرسانے حال بن گئے اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے ناظرین کے دور میں جو ہے نا جیلو گندر بڑا عام مند رہے ہیں انہوں نے بہترین وقت پہ جو ہے نا سپریٹینڈنٹس جو ہے تھے اسد اللہ وڑائج کو انہوں نے کس طفانی دور میں انہوں نے کوڑ لکپا جیل میں ان کو تائنات کیا انہوں نے اپنی خدمات دیتے ہیں بمپار طریقے سے دیتے ہیں زبردست ہو رہے ہیں جابرہن سپریٹینڈنٹ کی طرح سے انہوں نے اپنی خدمات دیا ہے وہ انجام دی تو وہ محکمہ ہے جیل خان اجاز میں وہ بھی ایک لیجنڈ ہے تو مردہ شاہ اسلیم بیگ صاحب جو ہے نا حسمک انسان ہے انہوں نے میں دو تین دفعہ زیادہ تو میرے ان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں تھی میں ان کو یہی نوٹ کیا ہے کہ یاری بندہ جو ہے نا اس اس کے دل میں بہت زیادہ خوف خدا ہے انہوں نے شکایات کا جو ہے نا عزالہ کو جس طرح سے کیا ہے کہ یار اگر بندہ مثال کے طور پر ان کو چھوٹی سی غلطی کر لیتا ہے تو ڈریکٹ اس کو سزاب پنش نہیں کرنا چاہیے اس کو ایک دا وارن اپ کریں اگر وہ دوبارہ باز نہیں آتا تو پھر اس کو اتنی کڑی سزاد ہیں کہ وہ دوبارہ جو ہے مقام عبرت بن جائے میں نے ان میں دیکھا کہ انہوں نے جو ہے نا اس طریقے سے جانا اپنے سارے معاملات کو جانا انہوں نے سالورٹ کیا ہے زیادہ تار ان کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ میٹنگز میں ہوتے تھے اور یہ سیالکوٹ کی سنیا ہے کہ ان کی رہائش ہے انہوں نے ناظرین سپریٹینڈنٹ کے فرائز جو تھے نا وہ غالباً اڈیالا جیل سے جو ہے ان کی سرویس ٹارڈ ہوئی اور یہ چونکہ سپریٹینڈنٹ تھے تو بہت جلد ان کی جو ہے نا ترقی ہو گئی تو یہ آئی جی کے حدے تک یہ گئے ہیں اور ناظرین آپ یقین کریں کہ بہت زیادہ اس حدے کو پر نا اتنے تنے طاقتوار اتنے تنے زبرد سرفراز مفتی عبدالستار آجد صاحب فروق نصیر صاحب بڑے بڑے بمبار قسم کے جو آئی جی رہ کے گئے ہیں محمد سینچنگمہ صاحب مزے کی بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مردہ شاہ اس نے بیگ صاحب کی جا رہا ہے سب سے بڑی جو میں جس چیز کو دع دوں گا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے جو ہے نا یہ جو ہے کیا نام ان کا علیم خان یہ بھی اندر تھے میاں نواز شریف بھی اندر تھے اور وہ سیکیورٹی وارڈ میں ہیں یہ بی کلاس میں ہیں اور ادھر وہ اوپر یہ ہے کہ آئی جی سے بڑا دو جواب دے کوئی نہیں ہے کسی بھی کام کا تو ان کو دو دو جو ہے نا اتنے طاقتور جو ہے سیاستدان جو ہے وہ بھی ان کے جو ہے دور اکدار میں رہے ہیں میری نظر میں جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں ان کے دور میں یاد اب یوں کہہ لیں کہ ہم ترقی کی اس ریشو پہ آ چکے ہوئے ہیں کہ یہ ترقی ہونی ہونی تھی لیکن ان کی جو باتیں ہیں نا میں اس لیے سرحتا ہوں کہ یہ اقدامات بڑے منصفانہ اور بڑے زبردست تھے کہ جس سے عام کہہ دی جان ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوئے ہیں تو میں نے ناظرین مجھے جب پتہ لگا کہ یہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو میں نے پھر یہ توچھا کہ یہ وہ انسان ہیں یا یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا دور جو ہے نا سنہری حروف کے ساتھ لکھا جائے گا ان لوگوں نے جو ہے نا میک میں کے اندر رہ کر نہ تو کوئی ظلم ایسا کی ہے آپ کے بعد اگر یہ ظالم ہوتے اگر یہ کرپٹ ہوتے یا ان کے اوپر کوئی ایسی چھاپ ہوتی تو میں ہم لوگا سب سے پہلے یہ ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ میں ہمی نہیں کرنا چاہتا اس کو بدنام نہیں کرنا چاہتا میرا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو انڈ پہ کوئی نتیجہ بتاؤں تو آپ اس بات پر یقین کریں کہ یہ بندہ اتنی زبردست کہانی سناتا ہے اور اس کی کہانی میں کوئی ایسی جو ہے نا میل آف آئی ڈی کوئی اس میں ساز باز کوئی اس میں ملی بھکت نظر نہیں آتی تو یہ بندہ کیوں لوگوں کو یہ باتیں بتاتا ہے یہ سچ ہوتے ہیں نا آپ لوگ سنتے ہیں آپ مانتے ہیں اس لیے آپ میرا نتیجہ جائے ہیں وہ بھی سن کے پسند کرتے ہیں میں آئ شاہ اسلیم بیگ صاحب جائے ہیں ان کے بہت زیادہ انٹرویوز ہوئے ہیں انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جوابات دیئے ہیں اور ان کا جو چہرہ ہے ماشاء اللہ وہ اتنا زبردست ہے کہ یہ انسان کو ویسے ہی دیکھ کے گرویدہ کر لیتے ہیں تو میں ان کا دور جو ہے نا اس کو بڑے خوبصورت انداد میں آپ سے یہ بیان کروں گا کہ یہ سنہری حروف کے ساتھ لکھا جانے والا دور تھا اور دعا گو رہوں گا کہ آئندہ بھی جو آئی جی صاحب آئیں اور جو آ کے فیصلے کریں گ یا ان میں جو ہے ترقی کی طرف ان کو لے گے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور وہ وہی آئیں جو ہر تل کے اندر بھا جائیں جس طرح کہ مردہ شاہ اسلیم بیگ صاحب تھے اپنا خیال لکھئے گا جی پاکستان زندہ بار